دوستو اس دنیا میں لا تداد اقسام کے جانور پائے جاتے ہیں کچھ بہت خوبصورت اور کچھ بہت خطرناک مگر آج ہم آپ کو کچھ ایسے عجیب و غریب جانوروں سے ملوائیں گے جن کے بوڈی پارٹس عام سائز سے بڑے ہیں اور لازٹ پر آپ کے لیے ایک بونس فیکٹ بھی موجود ہے جسے دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے تو اسی لیے ویڈیو کو لازٹ تک دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل ایکن کو بھی دبا دیں دوستو ہم میں سے بہت سے لوگ بڑے بالوں کے شکین ہوتے ہیں اور بڑے بڑے بال رکھ کر گھومتے رہتے ہیں مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑے بڑے بال رکھنا تو چاہتے ہیں مگر ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو ان کو چاہیے کہ اس مسک آگ سے ملے یہ آرکٹک میں رہنے والا میمل ہے اور انسانوں کے بعد سب سے بڑے بال اسی جانور کے ہوتے ہیں اس کی پوری بڑی پر گھنے اور لمبے بال ہوتے ہیں جن کی لمبائی ایک میٹر تک بھی جا سکتی ہے اور یہی بال ہے کہ جو مسک آگس کو آرکٹک کی سردی سے محفوظ رکھتے ہیں اس کا تعلق بوویڈائی فیملی سے ہے جس میں دوسری گائے بہن سے بھی آتی ہیں اور اسی لئے اسے لمبے بالوں والے بیل بھی کہا جاتا ہے انسان چاہے تو اس سے بھی لمبے بال رکھ سکتا ہے مگر یہ اتنا آسان بھی نہیں اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں لونگ ائر جربوہ دوستو اب ملیے لونگ ائر جربوہ سے جس کا تعلق چوہے کی نسل سے ہے اس کی ٹانگیں کینگروں کی طرح ہوتی ہیں اور اس کے کان کافی بڑے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں ایک اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ اتنے چھوٹے ہونے کے باوجود بھی یہ رات کے وقت کھانے کی تلاش میں تقریباً دس کلومیٹر تک کا سفر بھی دیکھ کر سکتے ہیں یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ دنیا میں ہر جانور کے کان ان کے سر یا چہرے سے چھوٹے ہی ہوتے ہیں مگر ذرا اس کے کان دیکھئے جو کہ اس کے چہرے سے کافی بڑے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ آج کی ہماری لسٹ میں شامل ہے ویسے تو ہاتھی کے کان بھی کافی بڑے ہوتے ہیں مگر چہرے سے بڑے کان تو اسی کے ہیں اس جانور کو دنیا کے یونیک انیملز کی لسٹ میں بھی شامل کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دیکھنے میں تو چوہ ہی لگتا ہے مگر اس کی ٹانگیں کینگرو کی طرح اور اس کے کان چہرے سے بڑے جو کہ واقعی میں کافی یونیک ہے دوستو دنیا میں سب سے لمبی ناک ہاتھی کی ہوتی ہے جسے ہم سونڈ بھی کہتے ہیں مگر اب ملیے دنیا میں سب سے لمبی ناک والے بندروں سے جنہیں پرو بوسکیس منکیز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کی ناک سترہ سنٹی میٹر تک لمبی ہو سکتی ہے یعنی ہم انسانوں کی ناک سے تین گناہ لمبی جو کہ ان کے چہرے پر لٹکی رہتی ہے اور یہ زیادہ تر ساؤتھ اسٹ ایشیا کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں جو کہ واقعی میں حیران تن ہے دوستو اب ملیے ساؤتھ امریکہ میں رہنے والے اس کمال کے پرندے سے عام طور پر آپ نے پرندوں کی تین سے پانچ انچ بڑی چونج دیکھی ہوگی مگر اس ہممنگ برڈ کی چونج اس کی اپنی باڈی کے سائز سے بھی بڑی ہے جو کہ واقعی میں کمال ہے اور اپنی اسی لمبی چونج کی مدد سے یہ پھولوں کی گہرائی سے بھی آسانی سے رسٹ چود سکتی ہے اس سوڈ بیلڈ ہممنگ برڈ کو پہلی بار 1839 میں دیکھا گیا تھا اور یہ دنیا کا واحد ایسا پرندہ ہے جس کی چونج اس کی بڑی سے بھی بڑی ہے دوستو سمندر کی گہرائی میں رہنے والا یہ جانور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے جس سے پائلٹ ویل کے علاوہ کوئی بھی خطرناک جانور پنگان لینا نہیں چاہتا یعنی ویل مچھلی ہی اس جائنٹ سکوائٹ کو کھا سکتی ہے اب اتنی بڑی ویل مچھلی کا شکار ہے تو اسی لیے بڑے تو ہوں گے ہی یہ 43 فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں اور آپ بھی سن کر حیران ہوں گے کہ دنیا میں سب سے بڑی آنکھ اسی جانور کی ہے اس کے علاوہ اس کی آنکھیں گول ہوتی ہیں جس کا ڈائیامیٹر 27 سینٹی میٹر تک ہو سکتا ہے یعنی تقریباً ایک فٹ سے تھوڑا سا کم جو کہ ہماری آنکھ سے دس گناہ بڑا ہو سکتا ہے دراصل یہ سکوائٹ سمندر کی گہرائیوں میں رہتا ہے کہ جہاں تک سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی اور اسی لیے ان کی بڑی آنکھیں انہیں دیکھنے اور اپنے شکار پر نظر رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے دوسرے نمبر پر سب سے بڑی آنکھ سوڈ فشکی ہوتی ہے جس کا سائز 9 سینٹی میٹر ہوتا ہے مگر یہ تو کلوز آسکوائٹ کی آنکھ سے تین گناہ چھوٹی ہے گبنز دوستو جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ زیادہ جانوروں کی ٹانگیں ان کے بازوں سے بڑی ہوتی ہیں لیکن ذرا ان گبنز کو دیکھیں جو کہ بندر کی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں ان کے بارے میں حیران کن فیکٹ یہ ہے کہ یہ واحد ایسے جانور ہے جن کے بازوں ان کی ٹانگوں سے زیادہ بڑے ہیں اور انہی بڑے بازوں کی مدد سے یہ ایک درخت سے دوسری درخت پر بڑی ہی آسانی سے اور فورتی سے چلے جاتے ہیں جیسا کہ سپائیڈر مین موویز میں اڑتا ہے اور یہ دنیا میں درختوں پر چلنے والے سب سے تیز جانور بھی ہیں اور یہ اپنے بازوں کی مدد سے اپنے آپ کو درختوں پر چلتے ہوئے بیلنس بنائے رکھتے ہیں اور ان کی درختوں پر چلنے کی سپیڈ 56 کلومیٹر پر ہور ہو سکتی ہے اور یہ 26 کلومیٹر دور موجود درخت پر بھی ایک ہی جمپ لگا کر پہنچ سکتے ہیں یہ گیبنز چائنا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور نارت اسٹ ایشیا میں پائے جاتے ہیں جو کہ درختوں پر لگے پھل پتے، رپٹائلز اور ایکز کھاتے ہیں ہپو دوستو اب ملیے زمین پر پائے جانے والے سب سے بڑے مو اور دانتوں والے جانور سے یہ ایسا جانور ہے جو زمین کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی رہ سکتا ہے اس کے دانت 16 اجز تک بڑے ہو سکتے ہیں اور اس کا مو بھی زمین پر موجود جانوروں میں سب سے چوڑا ہے جو کہ دو فٹ تک کھل سکتا ہے اور اسی لئے یہ بہت ہی خطرناک جانور ہے کہ جن سے مگر مچ بھی پنگا لینا نہیں چاہتا دوستو آپ نے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا تو اب چلتے ہیں اپنے بونس فیکٹ کی طرف ہمارا آج کا بونس فیکٹ ہے بلو ویل بلو ویل تیز میٹر یعنی سو فٹ تک لمبی ہو سکتی ہے یعنی کہ ڈائنسور بھی ان سے چھوٹے ہی ہوتے تھے اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے جانور بلو ویل کے باڈی پارٹس کے بارے میں دوستو آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ دنیا میں سب سے بڑا دل اسی بلو ویل کا ہوتا ہے جو کہ ایک چھوٹی کار کے سائز کا ہو سکتا ہے اور یہ دل اتنا بڑا ہے کہ جس میں بچے آسانی سے گھو سکتے ہیں اور یہ دل ایک منٹ میں آٹھ سے دس بار دھڑکتا ہے اور آپ اس کی دھڑکن کو تین کلومیٹر دور سے بھی سن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی زبان تیتیس میٹر تک لمبی اور اس کا وزن چھ سو کلو گرام ہو سکتا ہے جو کہ واقعی میں حیران کن ہے تو دوستو یہ تھے بگ بوڈی پارٹس والے جانور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تھینکس فور واشنگ